صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایجہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا تالک وصحابکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیل الخلق کلہیم مرزہن ان شریکن فی محاشنی ہی فجوہر الحسن فی غرم قاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقبال بالکلیم محمد ذکره روح لی انفسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیل الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جللہ جلاله وعمنواله وعتمہ برہانه وعزم شانه و جللہ ذکره وعزم اسمو کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم بسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت ردو سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و محتشم سامین حضرات عرب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے جامع مسجد رضا مجتبا میں آج خطبہ جمعہ دل مبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر اکتالیس میری دعا ہے عرب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو شانیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے وہ علوم ان کی اقسام اور شعباجات اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں ان شعباجات کو اگر ہمیں ان کا پتہ چل سکے پھر بھی گننے میں ناکام ہیں آگے ان شعباجات کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا انا اتقاکم واعلموکم باللہ اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب کو جاننے والا ہوں عالم ایک ہوتا عالم ایک ہوتا عالم تو عالم اس میں تفضیل ہے یعنی سوپرلیٹف ڈگری ہے عالم کی کہ میں تم سب کے مقابلے میں رب کو زیادہ جانتا ہوں رب زلچلال کا علم جنہیں سب سے زیادہ ہے تو رب کی مخلوق کا علم بھی انہیں سب سے زیادہ رب کی احکام کا علم بھی انہیں سب سے زیادہ تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے جو علوم دیئے اور القا سے جو علوم عطا فرمائے اور میراج کی رات اپنے دیدار سے اور دست قدرت دونوں کندوں کے درمیان رکھنے سے جو علوم عطا فرمائے ہم ان کا احاطہ اقسام کے لحاظ سے بھی نہیں کر سکتے امام بوسیری نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود کا حصہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں آپ کے جود میں سے ہیں اور آپ کے علوم کا ایک حصہ لو ہے اور ایک حصہ قلم ہے باقی مکمل علوم کا احاطہ وہ مشکل ہے یقیناً اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے مگر یہ مخلوقات کے لحاظ سے ہماری سوچ اور خیال اور حساب اور شمار سے وہ علم کہیں زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ہم سب کے علم اور صدیوں کے لوگوں کے علوم کی وہی مثال ہے جو ایک کترے کی سمندر کے مقابلے میں مثال ہوتی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صلاحیتیں بھی جو اللہ کی عطا سے ہیں سب سے منفرد ہیں یہاں تک کہ ہمارے متقدم سیرت نگاروں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ آپ کی عقل کے مقابلے میں ساری کائنات کے لوگوں کی عقلوں کا یوں ہی حال ہے جیسے سہرہ کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی مثال ہوتی ہے اس بنیاد پر آپ کی علوم و فنون علوم و حکمت کو علوم و معارف کو اعتقاد میں رکھنا اور یقین سے ان سب کو ماننا یہ آپ کی نبوت پر ایمان کا ہی حصہ ہے اور آپ کے ان علوم و معارف کی بنیاد پر آپ کی تبلیغ موثر ترین تبلیغ تھی کہ جس طرح ایک ایک ذرے سے رب کی توحید پر دلیغ پیش کی جا سکتی ہے تو جس انداز میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے خواس کا علم تھا اور خصائص جانتے تھے اور ہر مخلوق سے اس کے جو معلومات تھے ان کے مطابق گفتگو فرماتے تھے یقیناً آپ کا وہ بیانے توحید کا انداز آج تک موثر ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر تسلیم کیا ہوا ہے اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اس کے باوجود بھی ہم قرآن مجید کو قرآن مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہم نے رسول تسلیم کیا ہے اور یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور ایسے ہی بالغیب رب زلجلال کو بھی تسلیم کیا ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ان علوم و معارف کی بنیاد پہ ہے کہ آپ نے جس طرح اپنے علم کی روشنی میں توحید کے اسرار و رموز کو بیان کیا صدیوں کی گزر جانے کے باوجود اس کی روشنی آج تک ہمارے سینوں میں موجود ہے اس سے یہ بات باضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ نے نماز روزہ حج زکاة اور احکام کو بیان کیا لیکن آپ کے علم کو محدود کرنا نماز روزے تک یہ آپ کی نبوت سے وفا نہیں ہے آپ کی نبوت پر جو یقین اور ایمان ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ رب زلجلال نے آپ کو دین و دنیا کے تمام علوم عطا فرمائے احکام و معاملات کے علاوہ کائنات کے چھپے ہوئے راز بھی جو آپ نے بیان کیے وہ آپ ہی کا حصہ ہے اور آپ ہی وہ بیان کر سکتے ہیں اسی بنیاد پہ ہم نے یہ مسئلہ علم غیب شروع کیا اور اب اس کی اکتالیسویں قسط ہے کہ یہ پتہ چلے کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کتنی اقسام اور انواع کی علوم عطا فرمائے تھے اس سلسلہ میں تفسیر ابن کسیر سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ علم ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا حصہ ہے اور اس کو یہ کہہ کے ٹال دینا کہ نبی کا کام صرف نماز روزے کے مسائل بیان کرنا ہوتا ہے اور غیب کی خبریں دینا اور چیزوں کی حقائق اور خواس کو بیان کرنا ماذا اللہ یہ نبوت کا شعبہ نہیں تو یہ نبوت سے نعاشنائی کی بات ہو سکتی ہے نبوت سے جو بندہ پوری طرح آشنا ہے وہ یقیناً یہ مانے گا کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا یہ جو میرے پاس تیسری جلد ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو باون پہ یہ لکھا ہے مرہ یہودیم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَا يُحَدِّسُ اَصْحَابَهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو دین کا واز کر رہے تھے حدیث بیان فرما رہے تھے کہ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا تو قریش اور یہود کا آپس میں اتحاد تھا مسلمانوں کے خلاف قریش انپڑ تھے جاہل تھے یہودی پڑے ہوئے تھے تو قریش کو یہود ٹریننگ دیتے تھے کہ تم ان سے یہ پوچھو ان سے وہ پوچھو اور اس طرح ان کو سکھاتے تھے ایسی باتیں یہ نہیں بیان کر سکیں گے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس علم تھا قریش کا بغز نبی اور یہود کا حسد یہ مل کر اسلام کے خلاف اتحاد ان لوگوں کا برقرار تھا فَقَالَتْ قُرَيْشٌ يَا يَهُودِي ان کی سبقی ہو کہ کہتے یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے تو اس بنیاد پر یہودی نے ان کو کہا کہ میں تمہارے سامنے ایسا مسئلہ رکھوں گا جو تم ان سے پوچھو گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے ماذا اللہ فَقَالَ لَا أَسْأَلَنَّوْا أَنشَئِنْ لَا يَعْلَمُوا إِلَّا نَبِيٌ میں ان سے ایک ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جسے صرف نبی ہی بتا سکتا تو اب دونوں کا ایک بات میں اتفاق تھا اور آگے سوچ کا فرق بھی موجود تھا اب قریش یہ نہیں چاہتے کہ ان کی نبوت کی دلیل سامنے آر قریش یہ چاہتے ہیں کہ ماذا اللہ ان کی سبکی ہو پوچھا جائے جواب نہ دے سکے اور یہودی بھی یہی چاہتا ہے مگر اس نے جملہ یہ بولا ہے کہ اگر جواب دے گئے تو ہیں پھر سچے رسول کیونکہ جو میں پوچھوں گا وہ نبی دواب دے سکتا ہے نبیوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اس سے جو یہودی کی سوچ ہے اور آج کے دو نمبر کمپنی کی جو سوچ ہے اس میں بھی تفاوت نظر آتا ہے یہودی حاسد بڑا ہے بغض اس کو ضرور ہے مگر اس حقیقت کو وہ مانتا ہے کہ یہ چیزیں نبوت کے شعباجات میں سے ہیں کہ جو میں سوال کروں گا نبی اس کا جواب دے سکتا اور وہ سوال نبوت نبوت کے علوم سے مطابق ہی ہوگا اور آج کی دو نمبر کمپنی یہ کہنے پہ اتر آئی ہے کہ ایسی چیزوں کا جواب دینا نبی کی شان ہی نہیں ہوتا اور یہ چیزیں نبوت سے ریلیٹڈ ہی نہیں اب سوال کیا تھا یہودی نے کہا میں ان سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں گا جو صرف نبی ہی بتا سکتا اب یہ ان کی گفتگو سائیڈ پہ ہو رہی تھے سرکار کا جلسہ سائیڈ پہ ہو رہا ہے اب وہ یہودی آکے جلسے میں بیٹھ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما یخلق الانسان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے اب یہ کرائے کا سائل قریش مکہ نے ڈھونڈا ہے جو میرے نبی علیہ السلام سے سوال کرے قریش کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں جواب نہ ہو اور وہ کہتا ہے اگر سچے ہوں گے تو پھر جواب دے لیں گے ورنہ ان کو معذلہ جواب نہیں آئے گا جب اس نے یہ پوچھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا یہودی یعنی اس کی جو حقیقت تھی وہ بھی بیان کر دی کہ تمہارا تعلق کس سوچ سے ہے کس فکر سے ہے فرمایا یہودی من نطفت الرجل ومن نطفت المرعہ کہ ہر بچہ دو نطفوں سے پیدا ہوتا ہے اس میں مرد کا نطفہ بھی ہوتا ہے اس میں عورت کا نطفہ بھی ہوتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اب یہ تھا مجمل جواب آگے اس کی تفصیل پوری بیان کی کہ جو مرد کا پانی ہے اس سے کیا بنتا ہے اور جو عورت کا پانی ہے اس سے کیا بنتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلْ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ فرما مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے مِنْحَلْعَزْمُ وَالْعَصْبُ اس سے ہڈیاں اور پٹھے بنتے ہیں اس سے ہڈیاں اور پٹھے تیار ہوتے ہیں وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْعَا فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ عورت کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے مِنْحَلْ لَحْمُ وَالْدَّمُ اس سے گوشت بنتا ہے اور خون بنتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجمل اور پھر اس کی تفصیل بیان کی فرما کوئی بچہ بھی ایسا نہیں جو دونوں میں سے کسی ایک کے مادہ منویہ سے بنے ہر بچہ یا بچی اس میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے اور یہ دوسری حدیث صلیف میں کہ جس کا پانی غالب آ جائے اسی کے مطابق پھر جنس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ الادہ حدیث صلیف ہے لیکن یہاں پر ہر انسان کے بدن کی دو تخلیق ہے کہ ہڈیاں کس سے بنی ہیں پٹھے کس سے بنے ہیں گوشت کس سے بنا ہے خون کس سے بنا ہے قیامت تک کی سائنس اس سے بے خبر تھی اور بے خبر رہتی یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے شدیوں پہلے نہ لیبارٹری تھی نہ کوئی تجربہ گاہ تھی اور نہ ہی اس طرح کے کسائنسی آلات تھے اور انسان وہ جس نے کسی سکول میں داخل ہی نہیں لیا کسی مکتب میں جا کے بیٹھے ہی نہیں ہیں اور لکم امی پایا ہے مگر سب کچھ بتایا ہے اب یہ کوئی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے یا نماز ہو گئی ہے روزہ اس کا انداز کیا ہے یا حج کا طریقہ کیا ہے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں یہ سوال نہیں تھا بہت سیریس سوال تھا جو چیلنج کر کے یہودی آیا تھا کہ صرف نبی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا اور قریش اس کو مانگ کے لائے ہیں تم سوال کرو اور معاذ اللہ یہ لا جواب ہو جائے اور جواب نہ دے سکے تو میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دے کر پھر جواب کی تفصیل بھی بیان کر دی اور تفصیل جس وقت بیان کر کے میرے محبوب علیہ السلام فارغ ہوئے تو یہودی نے جواب کیا دیا فقالا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے بتایا ہے بلکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا تھا اب ایک یہودی کی سوچ کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں اسے یہ کہنا پڑا کہ یہ نبی ہیں کس بیس کے کہنا پڑا کہ جو اس نے مشکل سوال ڈونڈا ہوا تھا کہ جو بڑی غیب کی بات ہے اور صرف نبی بتا سکتا ہے اور صرف نبی کے علم میں ہی وہ چیز ہو سکتی ہے اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا اب ایک وہ انسان جو مکہ شریف میں رہے اور وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے نہ کہیں بیرون ملک پڑھنے گئے نہ کسی مکتب میں داخلہ لیا نہ کوئی کورس کیا اور بظاہر لکب ان کا امی ہے ان پڑھ نہیں بے پڑھے ہیں انہوں نے کسی کی شگردی اختیار نہیں کی مگر انہیں جس جہد سے بھی لوگوں نے آزمایا ہے تو ان کے علم نے یہ واضح کیا ہے کہ رب زلجلال نے میرے سینے کو عزل سے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے آج کے لوگوں کی سوچ اگر مان لی جائے تو پھر کیا ہوتا سرکار عزل صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز روزے کے مسائل کا تو پتہ ہوتا اور ان چیزوں کا پتہ نہ ہوتا تو اس وقت قریش مکہ سوال کرواتے یہودی سے اور سرکار جواب نہ دے سکتے تو معاذ اللہ صورتحال کتنی دگرگوں بن جاتی اور اس وقت کا جو تقاضات حق پرستوں کا اور اس وقت جو سوچ خود میرے نبی علیہ السلام کی تھی اگر آج اس سوچ پر ہر وقت سوچ رہتی ہے تو سنی کی سوچ رہتی ہے اب میرے آقا علیہ السلام نے چیلنگ کیا ہوا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو یہ نہیں تھا کہ صرف نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے اب دشمنی ہے سارے لوگوں سے صرف اپنے کلمہ گوجہ ان کو تو سوال کی اجازت نہیں دی ہوئی کہ میرے ماننے والوں تم جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو اجازت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو اپنے بھی پوچھ لیں بگانے بھی پوچھ لیں اب بگانے جب پوچھنے ہیں تو سرکار یہ فرما دے آگے سے کہ نہیں نہیں میں تو اپنے دین کی نماز کا مسئلہ بتا سکتا ہوں تمہارے سوالوں کو جواب میں نہیں دے سکتا ایسا ہرگز نبی علیہ السلام نے نہیں کہا اور یہ چیلنگ کیا ہوا تھا کہ جو چاہو پوچھو اب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب دے کے اس وقت کے انسان کو بھی مطمئن کیا ہے اور آج جس وقت لیبارٹریاں بن گئی ہیں اور آج جس وقت مختلف قسم کے آلات تیار ہو گئے ہیں اور آج جس وقت ایک صدیوں کے فاصلیں تیہ کر کے ایک سائنس اپنا ہوم برک تیار کر بیٹھی ہے جس جہت میں دیکھو گے یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی گفتگو جس طرح چودہ صدیاں پہلے کے انسان کو مطمئن کر رہی تھی ایسے ہی آج کے سائنس دان کو بھی مطمئن کر رہی ہے آج کے حالات کو بھی مطمئن کر رہی ہے چونکہ آپ ختم نبوت والے ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے آنے ہی نہیں تھا اور باتیں آپ کی صرف اس وقت کے دماغ کو مطمئن کر سکتی اور آج کی نئی دنیا کو مطمئن نہ کر سکتی تو پھر تو وہ نبوت کے تقاضے پورے نہ ہوتے میرے محبوب علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے ہر صدی ہر دن ہر گھنٹے میں ہر منٹ کے لیے نبی بنایا ہوا ہے تو قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا تھا سب پتا تھا اور یہ تب مانا جا سکتا ہے جب آپ کی ہمہ جیت علم غیب کو مانا جائے اور اگر آپ کی علوم کو محدود کر دیا جائے پھر تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی تشریحات ہی نہیں ہو سکتی اور وہ اس کی تفصیلات کا امکان اگر یعنی بیان اس کو کیا جا سکتا ہے تو صرف سنی عقیدے کے مطابق ہو سکتا ہے باقی کسی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ ختم نبوت کے وسیع مضمون کو بیان کرے اب یہاں جب نبوت کو چیک کرنے والے لوگ چیک کرنا چاہتے تھے حاسد اور دشمن جس طرح کو انہوں نے سوال کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی اسی وقت ان کو جواب عطا فرما دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آج الٹرا سونج جو بیان کرے یہ چیزیں بات کی ہیں ان میں اسباب ہیں ان کے اندر آلات ہیں ان کے اندر مختلف عدسات ہیں پھر جا کے انہیں اندازہ ہوتا ہے لیکن نبوت کا فیض اتنا ہے ان کی اپنی آنکھ تو اپنی آنکھ رہی ان کے شاگردوں کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئی ان کے پاس بیٹھنے والوں کو جو بغیر آلات کے بغیر اسباب کے صرف رب کے دیئے نور سے جو سرکار کے صدقے انہیں ملا ہے اس سے بھی ایسی خبریں دیتے تھے جس طرح کی خبریں آج کی سائنس کے بس میں نہیں ہیں اور اس انداز میں شاگردوں تک وہ حقیقتیں محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیں اور یہ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء نبوت کے فیض کے ذریعے سے ان تک بھی بہت سے اسرار و رموز واضح ہو جاتے ہیں دائریکٹ ان کی یہ احسیت نہیں ہوتی مگر نبی علیہ السلام کے فیض کے ذریعے سے انہیں بھی ایسی بہت سی عظمتیں مل جاتی ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران ہے کہ نہ کوئی لیب تھی نہ کوئی اجزاد تھے مگر حضرت سیدیک اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ کا وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بسیعت کی تھی یہ امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آشا میرے بعد تم زندہ ہو اور تم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور بہن بھائیوں کے لحاظے کا ہوا انما ہوا اخوا کے و اختا کے تمہارے دو بھائی ہیں تمہاری دو بہنیں ہیں دو بھائی اخوا کے و اختا کے اختانے اصل میں تھا اور دو تمہاری بہنیں ہیں تم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے انہما والیوم مال و وارث میں دنیا سے جا رہا ہوں اب مال میرا نہیں رہا میرے وہ رسا کا مال ہے اور تم نے تقسیم کرنا الا کتاب اللہ رب کے حکم کے مطابق جو آیت وراثت کے اندر ذکر ہے اس کے مطابق تم نے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو میرے مال کا حصہ بانٹ کے دینا فَقَالَتْ يَعْبَتِ حضرتِ عَاشَ سِدِّقَ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بَاللَّهِ لَوْكَنَا كَذَا وَكَذَا لَتَكْتُهُ إِنَّمَا ہِيَا أَسْمَا فَمَنِ الْأُخْرَى کہ ابباجی بھائی تو دونوں ٹھیک ہیں میرے دو بھائی ہیں مگر بہن تو میری ایک ہے اور نام اس کا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ جن سے ہم جبعے والی حدیث بیان کرتے ہیں جن کی عمر بڑی لمبی ہوئی سترہوے نمبر پہ اسلام قبول کیا تھا مکہ شریف میں اور پھر حجرت کے موقع پر کھانا لے کے غار میں گئی تھی اور مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو مہاجرین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت اسماء کا وہ بیٹا عبداللہ بن زبیر سن 74 حجری میں جب حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا اس وقت تک بھی حضرت اسماء زندہ تھی تو حضرت عیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابباجی بھائی دو ہیں مگر ہمشیرہ تو میری ایک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی دو ہمشیرہ کیا کہتے ہیں آپ جو دو ہمشیرہ ہیں تو پھر تو ہم دو ہیں ایک وہ ایک میں مگر میری دو ہمشیرہ ہوں تو ایسا تو نہیں ہے میری تو صرف ایک ہمشیرہ ہے نام اسماء ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دو بھائی ہیں اور دو تمہاری بہنیں ہیں تو دوسری بہن کس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زوبتن ابنات خارجہ ابنات خارجہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ کا نام ہے یعنی وہ آخری جو زندگی میں جن سے نکاح ہوا تھا یعنی زندگی کی آخری سالوں کے اندر وہ ابنات خارجہ اور کہا زوبتن ابنات خارجہ اراہا جاریتن اراہا جاریتن ایشہ صدیقہ میری اہلیہ ابنات خارجہ امید سے ہیں اور میرا دل کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے وسال کے بعد بیٹی پیدا ہوگی اراہا جاریتن میں نے اس کو دیکھا ہے پیٹ کے اندر کیا جاریتن بچی بچہ نہیں ہے وہ بچی ہے تمہارے دو بھائی ہیں تمہاری دو بہنیں ہیں ایک بہن تم سے بڑی اسما ہے اور دوسری تمہاری یہ چھوٹی بہن جو میرے وسال کے بعد پیدا ہونے والی ہیں تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرا ورشاہ دو بھائیوں اور دو بہنوں کے درمیان تم تقسیم کر دینا جس وقت حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بیان کیا ابن سعید میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں جس وقت وسال صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد وقت آیا ولادت کا تو کہتی ہیں فوالدت امہ کلسوم تو میری بہن امہ کلسوم کی ولادت ہو گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تصدیق کرتی ہیں اور اس وقت کی ساری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو معافر رحم کی خبر دی تھی کہ میری اہلیہ کے پیٹ میں کیا ہے کہ اراہا جاریتن میں اس کو بچہ نہیں دیکھ رہا میں اس کو بچی دیکھ رہا ہوں تو وہ بچی ہی پیدا ہو جن کا نام امہ کلسوم رکھا گیا اب حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی نہیں ہے رسول اللہ کے غلام ہے مگر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کی آنکھ بھی اتنی تیز ہو چکی ہے اس وقت نہ کوئی لیوائٹری ہے نہ کوئی آلات ہے نہ کوئی کسی انداز میں الٹرا ساؤنڈ کی کوئی بنیاد رکھی گئی ہے مگر روحانی پاور اور آنکھوں کا نور اس قدر تیز ہے کہ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے خبر دے کے کوئی شرک نہیں کر رہے تھے اور خبر مان کے شرک نہیں کیا جا رہا تھا اور ام المومنین یہ تصریم کر کے کہ واقعی دو بھائی ہیں میرے اور دو بہنیں ہیں اس میں وہ اسلام کے خلاف کسی عقیدے کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی تھی وہ یہ واضح کر رہی تھی کہ رب کے دیئے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا اور رسالت اور نبوت کا فیض اتنا ہے کہ رب زلجلال نے نبی علیہ السلام کو اتنا نوازہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے اراحہ جاریتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچی ہے بچہ نہیں ہے اس پر ایمان رکھا گیا اسے مانا گیا کہ واقعی خبر دے رہے ہیں سچی خبر دے رہے ہیں تو کل جو دورے صحابہ میں نبوت کے شعبہ سے متعلق یقین اور ایمان کی تفصیلات تھیں اللہ کے فضل سے ہم بھی اکتالیسمی قسط میں اسی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سندے صحیح کے ساتھ یہ الفاظ جس کو امام مالک نے بھی روایت کیا ابن سعد میں بھی موجود ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر اور اس طرف دوسری طرف سے جو یہودی آزمیش کرنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا یہ ابن کسیر میں اس کی پوری سنن سے اور اس کا تسلیم کرنا کہ واقعی تم نے جواب سچا دیا ہے اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کو رب زلجلال نے نبوت کے علوم عطا فرمائے ہو یہاں اسی سے متعلق جو دیگر شباجات ہیں تفصیل در منصور کے اندر تفصیل سے اس موضوع کی تقریر پندرہ سورہ احادیث مروی ہیں اور امام احمد نے مسند کے اندر بھی ذکر کیا ہے امام حاکم نے مستدرک للحاکم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی جو خبریں دیں ذہر ہے کہ وہ نماز روزے کی خبریں نہیں تھی وہ مستقبل کے علوم غیبیہ کی خبریں تھی اور یہی وہ ہے جو صحابہ نے محفل ملاد میں بھی تقریریں کرتے ہوئے جو بخاری شریف میں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی صدارت میں حضرت عبداللہ بن رواہ نے یہ کہا تھا وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاتِهُ اَرَانَ الْحُودَى بَعْدَ الْأَمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْكِنَاتُنْ اَنَّ مَا قَالَ بَاقِئُوا کہا ہم نبینا تھے ہمیں دیکھنے کی توفیق ملی تو تمہارے آنے سے ملی ہے پہلے آنکھیں دیکھتی تھی مگر حق نظر نہیں آتا تھا حق نظر آیا ہے تو تمہارے آنے سے نظر آیا ہے اور ہمارا یقین ہے اَنَّ مَا قَالَ بَاقِئُوا تم کل کی خبر دو یہ تفصیل در منصور کے اندر ساتھویں جل اور صفحہ نمبر چار سو انانوے پر یہ تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جواب دیا صورتحال یہ تھی کہ قسطنطنیہ اور رومیہ یہ دونوں جدہ جدہ علاقے ہیں ان کی فتح کے بارے میں تابین میں بحث ہو رہی تھی کہ ان دونوں میں سے پہلے فتح کون ہوگا قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ فتح ہوگا یہ بحث چل رہی تھی تو تابین کہتے ہیں ہم نے اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اب یہ اس وقت کا سوچ کا انداز ہے کہ ایسی باتوں میں بحث کرتے وقت سمجھتے ہیں یہ دینی معاملات ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس اس کا حل موجود ہوگا اور اگر یہ ہوتی ایک بات کہ سرکار نے صرف نماز روزہ ہی بیان کیا تو صحابہ بھی تو نماز روزہ ہی آگے بھی سکھائیں گے ایسی امور پر تو اپنے طور پر بحث ہی نہیں کر سکتے لیکن بات والوں کو یہ یقین ہے کہ صحابہ ہمیں متعلق کریں گے مسئلہ کیا ہے قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ پہلے فتح ہوگا یہ یہ نہیں ہے کہ حج کا مسئلہ ہے یا نماز کا مسئلہ ہے یہ تو غیب کی بات ہے بحث اس میں ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے فتح کونسا ملک پہلے ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اے اس کا فیصلہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں فَدَعَ عبداللہ بن عمر بِسَنْدُوكِنْ انہوں نے ایک سندوق منگایا اس میں لٹریچر اپنا لکھ کر جوڑا ہوا تھا جو سرکار سے خبریں سنی تھی جو پڑا ہوا تھا اس سے سندوق بھرا ہوا تھا سندوق منگایا فَفَتَحَهُ اسے کھولا فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَابًا اس سے غیب کی خبروں والی پوری کتاب بہر نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے جو لکھا ہوا ہے کتاب سندوق سے بہر نکالی اب کتاب کو سامنے رکھا اور لوگوں کو بتایا کہتے کُنَّا اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَكْتُبُو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ہم بیٹھ کے لکھ رہے تھے چونکہ صحابہ کرام علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی تھی صحابہ لکھ رہے تھے سرکار لکھا رہے تھے اور پی دی اے ڈیل میں غیب کا لگا ہوا تھا تو میرے نبی علیہ وسلم نے لکھایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا قیلہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے تابین جو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا یہی ہم نے نبی علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا کہ محبوب تم غیب کی خبریں دیتے ہو اب قیامت تک کے مسائل ہیں یہ آپ نے خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ روم فتح ہو جائے گا اور مختلف ممالک کی خوشخبری آپ نے دی ہوئی ہے تو آپ کو جب یہ پتا ہے کہ فتح ہوں گے تو یہ پتا ہے ترتیب کیا ہوگی پہلے کون ہوگا بعد میں کون ہوگا کیونکہ جس دن خندق خود رہے تھے ہمارے نبی علیہ السلام ایک پتھر پہ ضرب ماری تو اس سے روشنی نکلی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما روم فتح ہو گیا پھر ضرب ماری تو فرما شام فتح ہو گیا مختلف ممالک کی فتح کی خبریں دی عاشقوں کے دل گلزار ہو گیا اور منافق جلس کے راکھ ہو گیا اور سائیڈ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے دیکھو آج کافروں سے ڈرتے ہوئے مازالہ خندقے خود رہے ہیں اور دعوے یہ کرتے ہیں شام فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا جن سے اپنے علاقے کے لوگ نہیں سوالے جا رہے اور خندق خود کے ان کو روکنا چاہتے ہیں وہ بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں اس وقت کی ان کو یہ کیسے فتح کر سکیں گے تو یہ پہلے دن سے الجن ان لوگوں کو پیدا ہوئی صحابہ تو مان گئے کہ واقعی سرکار خبریں دیتے ہیں سچی خبریں دیتے ہیں اب پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیلہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو المدینہ تینِ تفتہ اولا یہ دونوں شہر قسطنطینیہ اور رومیہ ان میں سے پہلے نمبر پہ کون فتح کیا جائے گا پہلے نمبر پہ صحابہ کس شہر کو فتح کریں گے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما مدینہ تو حرقل حرقل کا جو شہر ہے جس کا سربراہ حرقل ہے اس کو پہلے فتح کیا جائے گا تفتہ اولا یرید القسطنطینیہ تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوہ سے دیکھ کر کئی سال بعد کی خبر صحابہ کو نکھا دی فرما رومیہ اور قسطنطینیہ میں سے پہلے نمبر پر قسطنطینیہ کو فتح کر دیا جائے گا تو یہ واضح طور پر صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے باتیں ہیں صحابہ نے پوچھا جب تو یقین کیا تھا صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ جن سے ہم پوچھ رہے ہیں مستقبل کی غیب کی بات تو کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پتہ ان کو صرف نماز روزے کا ہے اور ہم نے باتیں ویسے ماذا اللہ ان سے پوچھ نہیں آتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہرگی صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا ان کا یقین تھا کہ جیسے ہمیں نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں تقوی تعارض کے راز بتاتے ہیں دلوں کو دوتے ہیں ایسے ہی ہمیں یہ غیب کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں اور صحابہ نے خبر پر یقین کیا ہوا تھا تو لکھی ہوئی تھی کتاب میں اور لکھ کے کتاب صندوق میں رکھی ہوئی تھی کہ جس وقت بعد والے پوچھیں گے تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی شان کتاب سے ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ دیکھو اللہ نے ان کو کیسی روشن آنکھیں دی ہیں نبوت کے علوم کتنے ہیں اور کس حد تک جانتے ہیں معارف کتنے ہیں اور اس مستقبل کی خبروں کی کس میں کتنی ہیں پاک محبوب علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے تاریخ میں یوں ہی ثابت ہوا ہے جس کا پہلے نام لیا وہ پہلے فتح ہوا جس کا پہلے ذکر کیا ترکیب کے لحاظ سے اسی انداز میں اس پہ مہرے صداقت بھی لگی ہے تو یہ ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ماننے والوں کے تذکرے کل اس موضوع پہ جنسہ سے حبا کر رہے تھے اور آج اسی کو ثابت کرنا ہمارے حصے کی سعادت آئی ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تابین پوچھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے صندوق مگایا تھا اور کتاب نکالی تھی یہ سمت کی شان ہے کتاب وہاں نکلی تو یہاں تک کتاب پہنچ گئی اس کا حوالہ سند کے ساتھ چلا امت نے محفوظ کیا کیوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے اور پھر ایک جلسہ نہیں ہزاروں جلسے ہوئے ہر دور میں اس تابین سے آگے ہر محدث نے شاگرد کو پڑھایا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی علوم کا ایک حصہ ہے یہ باتیں بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جن کے ذریعے سے آگے امت کو واضح ہوتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم رب زلجلال کے عطا سے کتنے علوم رکھتے ہیں کسی کے بس میں نہیں کہ وہ تول سکے اس واسطے کہ تولنے والے ترازو چھوٹے ہیں اور ان کو رب نے جو خزانے عطا فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسی طرح ہی دلائل نبوت کے اندر ابن کسیر نے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا اور پاک محبوب علیہ السلام کے علوم کے موضوع پر پوری ایک کتاب کے اکثر حصے کی دلیلیں اس پر کہ یہ بھی دلیل ہے کہ سرکار نبی ہیں یہ بھی دلیل ہے کہ سرکار نبی ہیں کیوں خبر غیب کی عطا فرماتے ہیں اور جو بھی خبر دیتے ہیں وہ سچی خبر عطا فرماتے ہیں اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں اور یہاں پر ابن کسیر نے جو ہیڈنگ دیا انوان وہ کیا ہے فصلن فی الاخبار بغیوب ماضیت و مستقبلہ یہ ساری فصل ان غیب کی خبروں کے بارے میں ہے جو کام دنیا میں کبھی کسی زمانے میں ہوئے تھے سرکار نے ان کی بھی خبریں دی ہیں اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں سرکار نے ان کی خبریں بھی عطا فرمائی جو ہم کہتے ہیں ماکانہ کا علم بھی تھا اور مایکون کا علم بھی تھا جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہو گا وہ بھی جانتے ہیں اس کے اخبار کے لحاظ خبر دینا اب اتنا سیف کیا ہے اپنے آپ کو کہ لفظ اخبار بولا ہے کہ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی خبریں اور آج یہ لوگ اس پر ڈٹ جاتے ہیں آٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے خبر تو گئی ہے مگر وہ خبر ہے وہ علم تو نہیں ہے تم علم غیب کا قیدہ رکھتے ہو یہ تو خبر غیب ثابت ہو رہی ہے تو اگر تھوڑا سا بھی کسی کے پاس نور اکل کا موجود ہو تو ہر بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ خبر علم کے بغیر دی نہیں جا سکتے خبر دینے کے لئے علم پہلے ضروری ہے جسے علم نہ ہو وہ خبر کیسے دے اگر علم کے بغیر دے گا تو جھوٹی دے گا اور علم ہوگا تو پھر سچی دے سکتا ہے اب جسے اس وقت لاہور کے حالات کا پتہ نہ ہو آپ اس وقت منار پاکستان لاہور پہ کیا ہو رہا ہے جانے بغیر دے گا تو وہ خبر کیسی ہوگی پہلے علم آتا ہے پھر اس کو زبان سے بیان کیا جاتا تم کہتے ہیں فلان جگہ مازاللہ دباکہ ہو گیا آپ کو پتہ چلا تو پھر آگے خبر دی خبر ہوتی تب ہے جب پہلے معلومات ہوتی ہیں پھر خبر دی جاتی ہے آپ جتنے چینل خبریں دیتے ہیں پہلے علم جاتا ہے تو پھر خبر دیتے ہیں اگر علم نہ ہو تو خبر کیسے دی جاتی ہے آج کی نہیں اصول کی بات دیکھ لو یہ ہمارے پاس جو مدارس میں عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ شرع عقائد نصفی ہے اور اصول اور عقائد کے لحاظ سے کتنی معتبر ہے کہ شرق و غرب میں صدیوں سے وہی پڑھائی جا رہی ہے اس کی پھر آگے شروعات ہیں اب عقائد نصفی کے اندر یہ لکھا اسباب العلم سلاسطن علم کے تین اسباب ہیں علم کیسے آتا ہے تین اسباب سے آتا ہے ان میں سے کہا ہواس سے بھی علم آتا ہے اور اخبار سے بھی علم آتا ہے خبر صادق کو علم کا سورسز میں سے شمار کیا ہے خبر صادق علم کا ذریعہ ہے خبر صادق سے بندے کو علم آتا ہے اور خبر صادق دی علم کے ذریعے سے جاتی ہے اب میں آپ کو خبر دوں گا تو خبر آتی تمہیں علم بھی آ جائے گا اور جو میں دوں گا تو تب دے سکوں گا کہ جب مجھے علم ہوگا تو خبر جانبین میں علم رکھتی ہے جہاں سے خبر صادر ہو وہاں بھی علم ہوتا ہے اور جہاں خبر پہنچے وہاں بھی علم منتقل ہو جاتا ہے وہاں علم آگے چلا جاتا ہے لیکن اصل کمال تو ابتدائی ماخذ کا ہے کہ جس نے اس خبر کو ظاہر کیا ہے واضح کیا ہے اس بنیاد پر اخبار میرے نبی علیہ السلام کا خبریں دینا اخبار کا جو انداز ہے وہ تمام کتب سیرت کے اندر ایسے ابواب موجود ہیں اور اس کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں ہر چیز کے لحاظ سے خبریں ہیں علوم ہیں معرفت ہیں اور اس کے دقائق موجود ہیں اب یہاں پہ بہکی کی سنت سے یہ لکھا ہے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جا رجلن ایک بندہ آیا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فلاناں ماتا کہ فلان بندہ مر گیا ہے تو سرکار نے فرما لامی موت نہیں مرا اب دیکھو یہ خبر پیڑے ہوئے ہیں آج کی دو نمبر کمپنی اور سرکار نے تو جو خبر دے رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اگر سرکار ایسی خبروں کے مہتاج ہوتے تو اس سے ذرائع سے علم اصل کرتے کہ مرا ہے تو کیسے مرا ہے کب مرا ہے کہاں مرا ہے تو کہتا مر گیا ہے اور میں کہتا ہوں نہیں مرا تو پتا چلا یہاں عام خبریں جا کے دم توڑ جاتی ہیں ایک شخص آکے کہتا ہے اِنَّ فُلَانَن مَاتا فلان بندہ مر گیا ہے سرکار نے فرما لامی موت فَآدَسْثَانِيَاتَ اس نے دوبارہ کہا اب اس کا سرکار سے ٹکراؤ مقصود نہیں ہے کہ سرکار مان نہیں رہے میں نے منوانا ہے وہ چونکہ آنکھوں سے دیکھ گیا ہوا ہے اس نے پھر کہا فَآدَسْثَانِيَاتَ دوسری مرتبہ کہا اِنَّ فُلَانَن مَاتا فُلَان بندہ فوت ہو گیا ہے فَقَالَا لَمْ يُمُوت سرکار نے فرما نہیں مرا فَآدَسْثَانِسَاتَ جو دیکھ گیا ہے وہ تیسری بار کہتا ہے اِنَّ فُلَانَن مَاتا فُلَان بندہ فوت ہو گیا ہے اب سرکار نے پردہ ہٹا دیا ایک ہے قضاءِ الٰہی سے مر جانا ایک ہے خود کشی کر کے جہنمی بن جانا ان دونوں میں فرق ہے وہ کہتا ہے فُلَان مر گیا سرکار نے فرما نہیں مرا اس نے پھر کہا فُلَان مر گیا سرکار نے فرما نہیں مرا اس نے پھر کہا فُلَان مر گیا اب سرکار نے فرما اِنَّ فُلَانَن نَحَرَا نَفْسَهُ تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا یہ کہو اس نے خود کشی کر لی ہے فرما اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا تم یہ کہتا وہ مر گیا ہے وہ مر گیا ہے میں کہتا ہوں نہیں مرا نہرا نفسہو اس نے اپنے اوپر خود چھوڑی چلائی ہے بقیدہ آلہ بیان کیا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا تم اس کو مرا ہوا دیکھ کہتے ہو مر گیا مر گیا ہے میرے سامنے خبریں دیتی ہو تو ہوشے دو وہ خود نہیں مرا اس نے اپنے آپ کو خود مارا ہے اور میں تمہارے الفاظ کی صلاح کرنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو وہ مر گیا ہے ایسا جو ہو اس کے لئے یہ بھوک اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے اس نے خود کشی کی ہے اس نے وہ حرام کی مات مر گیا ہے ماتہ وہ ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق اس کی اپنی اس میں کوئی مداخلت نہیں تھی وہ مر گیا اور یہ اس طرح جو مرا ہے فرما رب فرماتا ہے فلان بادر نفسی حرمت علیہ الجنہ تھا رب بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی کہ رب پتہ نہیں کب مارے گا میں آپ مر لیتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے کیوں فرما اس کا میرے اوپر یقین پھر کیسا ہے وہ یہ سمجھتا ہے رب نے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد مارنا ہے اور میں آپ اپنے آپ کو مارتا ہوں تو نظریہ اس کا کیا بنا کہ وہ رب سے پاورفل بننا چاہتا وہ رب سے طاقتور بننا چاہتا ہے تو اللہ نے غصے میں کہا بادرانی عبدی وہ تو مجھ سے دوڑ لگا کے آگے گزرنا چاہتا تھا اور اس نے اسے اپنے آپ کو اس نے قتل کیا تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازہ کو اس بندے کا نہیں پڑا اور یہ واضح فرما دیا کہ مر جانا اور ہوتا ہے اور خودکشی کرنا اور ہوتا ہے تم آ کے مجھے خبریں دیتے ہیں وہ مر گیا ہے وہ مر گیا ہے پھرہ لم یمت لم یمت وہ نہیں مرا اس نے خودکشی کی ہے حرام کی موت مرا ہے اور پاک محبوب علیہ السلام نے اس آلے تک کا ذکر کیا جو وہاں استعمال ہوا علیتگی میں سرکار ادھر بیٹھے ہیں خبر دینے والے کو پتا نہیں ہے لیکن سرکار کی آنکھیں اس جگہ کو اپنی بسارت سے دیکھ رہی ہیں اور خبر عطا فرما رہی ہیں محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا بیان کتب حدیث میں اس انداز میں امام ابو دعود نے اس کو ذکر کیا اور انسار کے بہت سے رجال اس کے راوی ہیں اس حدیث شریف کو تفصیل سے بھی میں پیش کرتا ہوں امام ابو دعود نے جس کو روایت کیا اس میں یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انساری خاتون نے سرکار دعود صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں دعوت کی اور پاک محبوب علیہ السلام تشریف لے گا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سامنے کھانا رکھا گیا فَوَدَىٰ يَدَهُ فِيهِ وَوَدَىٰ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ سرکار نے کھانا شروع کیا تو جو ساتھ صحابہ تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا اب کھانا شروع ہوا فَأَقَلُو صحابہ نے چونکہ افتتاعت و سرکار نے کرنا تب ہو گیا اب سب نے کھانا شروع کر دیا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لکمہ ہی موں میں رکھا ہے آگے لکمہ توڑنا بند کر دیا تو انسار کہتے ہیں فَنَاظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آبارے دیکھا کہ سرکار جلو کو لکمہ تنفی فی ہے اپنے موں مبارک میں لکمے کو گردش دے رہے ہیں حلق سے نیچے اتار نہیں رہے باقی لوگوں نے مسلسل کھانا شروع کر دیا لیکن سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لکمے پر ہی رک گیا اور اس کے بعد گفتگو کیا فرمائی کروڑوں اکل آپ کی گفتگو پر نسار فرمانے لگے آجے دو لحمہ شاتن اوخی ذات بغیر اذن اہل ہا یہ جس بکری کا گوشت ہے اس کے مالک سے پوچھے بغیر اس کو زبا کر دیا گیا آجے دو لحمہ شاتن یہ ایسی بکری کا گوشت پہنے پایا اوخِ ذات بغیر اذن اہل ہا اس کے مالک سے پوچھے نہیں گیا اور اس کو زبا کر دیا گیا ہے تو میں کیسے کھاؤں اسے اب اب تک جتنی سائنس کی ترقی ہو گئی اس سے ٹریپل بار بھی ہو جائے کئی بار ہو جائے کیا متہ کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو سکے گا کہ جس پر گوشت کی بوٹی رکھیں تو وہ یہ بتائے کہ جس جانور کا گوشت ہے اس کے مالک کی اجازت تھی زبا کرنے میں وہ یہ اجازت نہیں تھی کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا اور میرے آقا علیہ السلام اب اس کو سنو گے تو تمہارے چہرے خوش ہیں اور اس وقت بھی لوگ خوش ہوئے صحابہ اس خبر پر اور ساری امت اس کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر دی آئی دلائل نبوت میں بیسیوں کتابوں کے اندر سیرت کے اندر اس کو ذکر کیا گیا تو کیوں ذکر کیا گیا کمال سمجھ کے کمال کیسے بنا کہ مبارک زبان کیسی ہے ہمارے ٹیسٹ بڈز جو زبان پہ ہوتے ہیں وہ صرف ذائقہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں چیز میٹی ہے کڑوی ہے نمکین ہے ترش ہے مگر قربان جائیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اللہ نے اس زبان کو کیا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے کہ اس کا کام کیا ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ بوٹی جس جانور کی ہے وہ بکرا ہے یا بکری ہے یہ بھی تو سرکار میں خود ہی بتایا نا کہ ہے گوشت بکری کا اور پھر ہے کیسا فرمایا مالک سے پوچھا نہیں کہ آپ پوچھے بغیر ہی بکری کو زبا کر دیا گیا ہے کمال سمجھا اس کو امت نے تو آج کمال جو سمجھتے ہیں ان کا رشتہ امت کے دھارے سے ہے اور جو اس عقیدے پر اعتراض کرے ان کا امت کی صدیوں سے تسلسل کیسے برقرار ہو سکتا ہے مبارک والے سنت تم نوخیز نظریات والے نہیں تم ماناخیز نظریات والے ہو جو صوفہ سے چل کے ساری امت میں تسلسل کے ساتھ جو دین پہنچا ہے اور جس کی صداقت آئی ہے اب دیکھو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر بتائی تو ابن کسیر نے اس کو غیب کی خبر مان کے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ خبر غیب ہے یہ سرکار کا کمال ہے یہ میرے ربی علیہ السلام کی شان ہے اور آج کی کمپنی کہتی ہے اس میں ان کا کیا دخل ہے یہ تو موجزہ ہے یعنی موجزہ سمجھتے ہیں شاید بیسے ہو گاتا ہے اور اس کے لئے کسی حقیقت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی امت مانتی آئی یہ کمال ہے میرے نبی علیہ السلام کا اور کمال کتنا ہے ابھی اگلا حصہ میں بیان کروں گا اور یہ تڑپ ہے جو تمہارے دماغوں میں کہ بات پوری کرے نہ پتا چلے کہ واقعی وہ جس نے دعوت کی تھی بکری لائی کہاں سے تھی اور بکری کی حقیقت کیا تھی اور تمہیں یہ بھی تڑپ ہے کہ بات پوری ہو تو واقعی ثابت ہو کہ ازن نہیں تھا ازن کے بغیر ہی زبا کر دی گئی تھی یہ تڑپ بھی تو سہابہ کی تڑپ کے مطابق ہے یہ تمہیں یہ تلاش نہیں کہ ابھی وہ عورت بولے اور بتایا کہ محبوب تم کہتے ہو کہ ازن نہیں میں تو ازن سے سب کچھ کر رہی ہوں تمہیں یہ تلاش نہیں ہے تمہیں تلاش یہ ہے کہ واقعی سرکار کی خبر سچی ثابت ہونی چاہیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے لکمہ موں میں لیا ہے اور اس کے بعد فرما دیا فرما یہ بکری کا گوشت ہے اور اس کے مالک سے ازن لیے بغیر ہی اس کو زبا کر دیا گیا ہے جس وقت یہ صورتحال ہوئی تو نبی اکرم نور بجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اس خاتون کو بلائیا گیا جس نے دعوت کی ہوئی تھی کہ اب بتاؤ تم اچھی دعوت کر رہی ہو کہ ازن لیا ہی نہیں گیا اور تم نے گوشت وہ تیار کیا ہے وہ آ گئی اور سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بکری کا گوشت ہے یہ تو مالک کے ازن کے بغیر ہمیں تم نے پیش کر دیا اب اس کی بات سنو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارسلتو الالبقیے یشترالی شاہ میں نے اپنا خادم بیجا تھا بقی کی طرف کہ وہ خریدی جائے میرے لیے بکری اور یشتریلی شاہ یا وہ خرید کے لے آئے فلمتو جد اور منڈی مویشیاں جو تھی اس میں کوئی بکری نہیں پائی گئی فارسلتو الالجارلی تو میرا یہ جو پڑوسی احساس جس کا گھر ہے اس کی طرف میں نے بھیجا خادم کو تو وہ بکری خرید کے لائے ہوا تھا پڑوسی اس کے گھر میں بکری موجود تھی تو میں نے یہ کہا کہ اس نے پیسوں سے خریدی ہے ہم چونکہ سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم لے چکے ہیں دعوت کے لیے تو ہم اس کو پیسے دے دیتے اس کی بکری لے لیتے گھر میں وہ موجود نہیں تھا اس کی بیوی گھر میں موجود تھی اس کی بیوی سے بات چیت ہو گئی کہ گھر والی ہے اور گھر میں بکری ہے اور یہ پتہ ہے کہ کتنے درموں کی خریدی گئی ہے پیسے دے دیئے گئے بکری لے لی گئی فارسلت علیہ بہا فروا اس گھر والی نے بکری میری طرف بھیج دی ہے تو محبوب میں نے اپنے سورسز کے مطابق جو میرے تک شریعت پہنچی ہوئی تھی میں نے حق ادا کیا ہے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب میاں بیوی کا معاملہ تو ایک ہی ہے جب گھر میں بکری موجود ہے گھر والا موجود نہیں گھر والی موجود ہے میں نے پیسے دے دیئے ہیں بکری خرید لی ہے میں کوئی ناجائز گوشت نہیں کھلانا چاہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید کے لائی ہوں مگر قربان جاؤں تمہاری زبان کے فیصلوں پر آج پتا چلا کہ اصل مسئلہ گھر والی کا نہیں گھر والے کا ہوتا ہے تو جس کا ملک تھا واقعی اس سے ازن نہیں لیا گیا اس کی بیوی سے لیا گیا ہے بیوی کی اجازت ہے مگر مال تو خامد کا تھا مالک وہ تھا اس سے واقعی میں نے اجازت نہیں لی بیوی سے اجازت لی ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے اس صحابیہ انساریہ جو دعوت کر رہی تھی ان کے جملوں سے ثابت ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام جو بھی خبر غیب دیتے ہیں سچی خبر عطا فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات امیہ الاؤسارا سرکار نے فرما میں نہیں کھاؤں گا یہ قیدیوں کو جا کے گوشت کھلا دو اب یہ ہے انداز اجازت نبوت اور دلائل نبوت اور غیب کی خبروں کے لحاظ اور خاتون بھی اپنے طور پر وہ ساری تحقیق رکھتی ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس میں آگے مزید پوچھنے کی ضرورت کیا ہے پیسے دے دیئے ہیں گھر والی ہے بکری اس کے پاس ہے جتنے کے خریدیتی اتنے دیئے ہیں لیکن یہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ٹیسٹ بڈز کا جو علم ہے یہ کائلات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے ساری چیزیں تھی مگر مالک کی اجازت جب زبان نے چیک کیا گوشت کو کہ کس جانور کا ہے کہاں سے چلا ہے کہاں سے آیا ہے کس نے لیا ہے کس نے دیا ہے سب کچھ فائنل کیا کلیر کر دیا زبان نے مگر فرما نہیں وہ مالک جو اصلی تھا اس کی اجازت شامل حال نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کی زبان یعنی یہ حواس جو ہیں ایک تو وہ ہیں جو رب وحی کرتا ہے ایک جو حواس کی اپنی صلائیتیں ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ ہم کروڑوں ان کے کسی ایک قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری زبانوں کے اندر جو صلائیتیں ہیں وہ اور طرح کی ہیں ان کی مقدس زبان کے اندر جو صلائیت ہے وہ اور طرح کی ہے اللہ کی طرف سے القاہ ہو اللہ کی طرف سے دیا جائے براہ راس وہ بھی یہ ایک طویل سلسلہ ہے اور یہاں پر جو جوارے ہیں آزاہ ہیں حواس ہیں حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اتنی برتری فوقیت موجود ہے کہ کسی ایک اگر تم حساب کرنا چاہو زندگی گزر جائے گی اس کی عظمتوں کی پیمیش تم نہیں کر سکو گے کہ سرکار کی کان سنتے ہیں تو سننے کی طاقت کیسی ہے آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے کی طاقت کیسی ہے زبان چکتی ہے محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لحاظ سے اس قسط کی آخری بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضرت قیس بن ابی شہم یہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا اور کلمہ پڑھنے کی امید تھی ارادہ تھا کہ میں جاؤں اور میں کلمہ پڑھوں اب جاہلیت کا زمانہ اس میں کئی عیب ہوتے ہیں بندوں میں جاہلیت ہے ہی جاہلیت تو کیس کہتے ہیں مدینہ شریف کی ایک گلی میں ایک بچی گزر رہی تھی اور میں ابھی کافر تھا جب وہ گزری تو میرا ہاتھ اس کے بدن سے لگ گیا اور ابھی تک میں اسلام کی عقیدے کی عظمتوں سے محروم تھا لفظ ہے کشہ کہتے ہیں پہلو کو یہاں سے میں نے اس کو پکڑا کہتے ہیں جس وقت میں سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اپنے ماضی کو دھونا چاہتا تھا اسلام قبول کر کے ایمان وصول کر کے اپنے سارے گناہوں کے دفتر دھونا چاہتا تھا میں جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو کہتے ہیں سرکار لوگوں سے بیعت وصول کر رہے تھے کئی علاقوں کے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے سرکار انہیں کلمہ پڑھا رہے تھے فرماتے فعطیتہو جب میں سامنے ہوا فقالا صاحب الجبیزہ فرد تم وہی ہو کہ جس کا ہاتھ ناجائز فلان جگہ پہ لگا تھا اب تم میرے پاس پہنچے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا واللہی لا اعودو محبوب خدا کی قسم آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا واللہی لا اعودو آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سرکار کے علم غیب کو سلام کر رہے ہیں کہ اگرچہ اس گلی کوچے میں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا کوئی میری شکایت لگانے والا نہیں تھا لیکن سرکار کی آنکھ نے دیکھا ہوا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں میں ہوتا گیا سرکار نے تو میرا ماضی کھول کے سامنے رکھ دیا اور تم تو وہی ہو اور بیعت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب میں آپ کے سامنے بک رہا ہوں محبوب جو تمہاری مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی اور کہا واللہ ہی لا اعود ہو میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر فباہ یعنی جب میں نے حلف اٹھایا ہے سرکار نے میری بیعت کو قبول کر لیا ہے یہ سلسلہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا دلائل نبوت کے اندر ابن کثیر نے تین سو چالیس اور تین سو اکتالیس صفحے پر اس کی تفصیلات کو اور باقی درجنوں اور آق پر اس حقیقت کو ذکر کیا ہے یہ رب زلجلال کا فضل ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے ہمیں شان نبوت بیان کرنے سننے خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے باقی لوگ پیمیش کرتے ہیں تولتے ہیں ناپتے ہیں جیجک محسوس کرتے ہیں اور ان باتوں سے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے لیکن سنی کا مزاج وہ صفحہ والا مزاج ہے مٹی پنجاب کی ہے مگر نور سینوں میں مدینہ شریف کا ہے اور یہ پورا تسلسل جس انداز میں آ رہا ہے جو کلمہ پڑتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ بندے کو بگاڑتا نہیں بندے کو سمارتا ہے جس کی وجہ سے کل بھی دلوں میں پھول کھلے آج بھی دلوں کے اندر گلزار موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس سے آگے بہت سی اقصاد ابھی باقی ہیں اور یہ ہمارے حصے میں اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے کہ یہ چیزیں کتابوں سے نکال کر اس کو مائک پر لانا ادارہ سرعت مستقیم کی تحریک کا حصہ ہے اللہ ہم سب کو اس نیٹ ورک میں شامل ہو کر کام کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالم